میں اپنے دوستوں کے ساتھ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں میں آج بھئی خالص شاسی سرگرگیوں کے لیے لاہول نہیں آیا لیکن کیونکہ ہوں سیاسی کارپل اور پیپوس پارڈیہ کارپل ہوں اور پیپوس پارڈیہ دوستوں کو پتہ چلے کہ میں آرہا ہوں تو انہوں نے میرے لیے کیا اور میری بھی خواہش تھی کہ کسی بھی کام سے آیا ہوں تو کب سے کم اپنے دوستوں کو اور آپ کو سلام ضرور ارش کروں گا تو میں یہاں ایک دعوت ہے شادی کی وہ ہماری پارٹی کو رینما ہے ان کی بیٹی کی شادی میں میں آیا ہوں لیکن باتی تو ضرور کرنی ہے آپ سے تو میں زیادہ نہیں بات کروں گا آپ اگر مجھ سے پوچھنا چاہیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ جواب اپنے سچائی کے ساتھ جاؤں گا آپ کو بتا ہے بہت کم جھوٹ ہوتا ہوں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ سچائی سے بات کروں گا ملک کی حالات اس قسم سے ہے ہمارے ملکوں تھے ہمارے ملکوں کی مقدس سرحدوں کی خلافردی کی گئی ہے ایک جاریت کا آغاز ہمارے لیے کیا گیا ہے پورے پاکستان کے لوگ پریشان تھے آپ نے دیکھا جسے انہوں نے حملہ کیا سارے لوگ اداس تھے کہ جواب نہیں ہوا یہ نہیں ہوا کون سارے سواب ہم جتنے بھی تھے وہ سب پریشان تھے لیکن میں تعریف کرتا ہوں اپنے ملک افواج کی بڑی جرت مدید کے ساتھ انہوں نے حمد سے بڑا ارچن دیا ہے اور انہوں نے ہمارے کو صرف جو اندر آگ تھی اس کو ذرا کھنڈا کیا ہے اب اس کے بعد کی صورت دہار جواب ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسیبلی میں ہمارے وضعظم صاحب کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جناب حالات اس قسم کے ہیں کہ سیاسی پارکیوں کو اختلاف کا احضار نہیں کرنا چاہیئے تھا اچھا ہوا نہیں کیا ہم سب ایک ساتھ نظر آئے پاکستان کی صالبت پر اور پاکستان کا بہتر چہرہ دکھانے کے لیے ہم سب ایک ساتھ ہیں آپ دیکھیں میرے قاعد آسف زرگانی صاحب کا بیان آپ دیکھیں میرے محبوب چیئرمنٹ ملاہور صاحب کا بیان اور تو اور میاں شہباد شریف صاحب نے بھی حکومت کے لیے کیا آفر دیا تصرف تو کریں یہ حالات کسی ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی راہ اتیار کرنی چاہیے یہی راہ حبل وطنی کی رہا ہے لیکن یہ آفرم کس کے لیے کر رہے ہیں اب ذمہ داری ان کی ہے پانچیوں کو جو کرنا تھا وہ کر لیا اوروں نے ہم نے آپ کی حمایت کر لی پاکستان کی سالویت کے لیے سرحدوں کے تقدس کے لیے اپنے فوجی جوانوں کی حفاظت ہم کر لی اب آپ نے کر لیا اب آپ کا رویہ کیا تھا ٹھیک ہے آپ نے دوسری طرح ہماری بیزت ہی کروا دی ہے دنیا عالم اسلام کا اتنا بڑا اسلامی ملک ایٹوی طاقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیاد بات کرنا چاہتے ہیں سے بات نہیں کہتے ہیں ٹھیک میں آپ سے ایک ایمان ڈالنا بات کرتا ہوں کوئی بھی آدمی اپنی بقا کے سامان سے دستبرداری نہیں کرے گا ہندوستان نے تو کبھی پاکستان کو تصریف کیا ہی نہیں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا پاکستان پہنچانے کی لیکن یہ جو موضی سرکار ہے اس کی تو زندگی اور بقا کا سامان ہے پاکستان بشمن وہ کیسے چھوڑے گی ہم کتنے بھی اچھے ہو جائے کتنی بھی ان کے لیے کریں لیکن ان پر ہماری محبت کا پیغام کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہمیں محتاط رہنا چاہیے تھا ہمیں بڑھ کے مار رہے ہیں یہ ہمارے دوست یہ ہمارے دوست آپ کے دوستوں نے کیا کیا آپ کے دوستوں نے بیان جاری کر کے آخر میں کیا کہا کہ پاکستان کو دہشت گردوں کے حوالے سے بہتر فیصلہ بہتر فیصلہ کرنا کاروائی کرنی چاہیے یہ کوئی اچھا اچھی بات ہو نہیں اب آپ نے جو کانفرنس کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی آپ نے پہل کی ہے یا تو آپ کو جرد کا کیس ہے فیصلہ جا کر وہاں موقف رکھتے جا کر وہاں بات کرتے چلیں پالیہ میٹ کا فیصلہ تھا آپ خاموش رہ گئے سفارتی سطح پر تو ہم تصریف کریں گے ہماری کمزوری ہے ابھی ہم کہتے کہ کوئی پریشن نہیں تھا لیکن پرسوں میں ٹی وی کی پروگرام میں تھا ادھر جنرل صاحب کہہ رہے بات کر رہے تھے کہ جو یہ رہائی ہے یہ پریشن پر میں نہیں کہتا ہم تو کہتے ہیں پارلیہ میٹ کے سامنے آپ جھکے ہیں تو اگر پارلیہ میٹ کے سامنے جھکے ہیں تو اس روایت کو قائم رکھیں ہم آپ کے ساتھ ہوں اور آپ لیب کی متعلق پختل خواب ایک فیصلہ کر کے تواتلہ کر دیا ہے کارکہ ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان کی بقا کا آپ پیٹرول مہنگا کریں گے آپ یہاں دوائیاں مہنگی کریں گی آپ یہاں لوگوں کا جینہ محال کر دیں گے آپ مہنگا یا توفان لے کر آئیں گے اس میں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں یہ اس پاس میں تو ہم آپ کا تابر نہیں کریں گے ہم یہاں کسانوں کی زندگی کو زہر کر دیں اس میں تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں آپ ڈیولومنٹ پروگرام ہمارے ختم کر دیں اس پہ تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے ابھی پرسو میٹنگ کی ہماری اسٹنگی کمیٹر کی کراچی میں ہمارے ادارے کی مٹنگ کی پانی آگ پانی کے سلسلے میں سب لوگوں نے کہا کہ اس سکیم کے لیے پیسے نہیں دیئے گئے اس سکیم لیے پیسے نہیں دیئے گئے اس سکیم کے لیے پیسے بھی دیں تو جب آپ ہمارے سالے پروگرام روک دیں گے یہ پانی زندگی موت کا مسئلہ ہے مارا اس پر اگر آپ اس انداز تاریخ اتیار کریں گے تو کیسے کام چلے گا جبوری ایسے تو نہیں چلے گی اب یہ کہنا بھی کافی نہیں ہوگا کہ بھائی مجھے پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیا جاتا غزب خدا کا کوئی وزیر عزب بھی ایسا کہتا ہے دنیا کی پارلیمنٹ میں جا کر دیکھیں کتنے مشکل وقت آتے ہیں وزیر عزب کو پھر کیا وہ پارلیمنٹ سے بھاگیں گے مجھے بولنے نہیں دیا جاتا یہ ایسے نہیں ہوتا ہے بھلا میں ایک اور بات آپ سے میری آواز جا رہی ہے بھلا میں ایک آپ سے پوچھتا بھلا اچھا رویہ آپ نے کیا تکلیف ہے آپ احوال میں آتے بڑے تقبر کے ساتھ ایسے گھوم کی جا کر بیٹھ جاتے کوئی رینما لائک نہیں اس کو آپ ہاتھ دے سکیں کسی سے آپ مسائفہ نہیں کر سکتے یہ کیا میسیج ہے آپ بتائیں خدا کے واسطے ہم تو پاکستان کے نام کی خاطر میں ابھی کہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے کارکن کیسے میں کہہ رہا ہم نے جو مفاہمت کی ہے ہم نے جو بات کی ہے یہ پاکستان کے ساتھ کی ہے یہ پاکستانی قوم کا گمال ہے جب قوم کے بقا کا سوال آتا ہے تو سارے خلاف ہم بھلا دیتے ہیں لیکن آپ بھی تو اپنا رویہ اپنائیں آپ کا رویہ بھی تو پاکستان کے وزرزب اور پاکستان کی حکومت والا ہونا چاہیے ایک طرح آپ نرمی کر کے بات نرمی تو آپ کے پاس خیر ہے نہیں بتانی کہاں سے میں تو ہمارے پہ پڑی اچھا پجابی تصمت کا قائل ہے ہم سندھ کے لوگ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی جس درد جس درد میں فروٹ زیادہ ہوگا وہ جھکے گا جس منصب پہ بیٹھے گا آدھا آپ سے بات کرے گا یہ تو کمال کی بات ہے آپ کے ذمہ داری خدا نے دیا اور آپ یوں کو ہو کر گئے تقابر کے ساتھ کسی کو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ آپ نے دو ایک چھوڑے میں تین ان کا لبو لے جا دیکھیں یہ آپ کا میڑا گھر کریں گے یہ بھاگ جائیں گے دوسری پارٹیوں پھر آئے بھی دوسری پارٹیوں میں چلے بھی دوسری پارٹی میں جائیں گے میں زیادہ میں بہت بول رہا ہوں زیادہ کیا میں بہت بول رہا ہوں لیکن میں صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ جو آپ پوزشن ہے آپ کو مفاہمت کا راستہ دکھایا ہے یہ جو آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھایا ہے دوستی کا اس کو غنیمت جانے اس ملک سے بہران ختم کرنے کے لیے اس کو آغاز سمجھیں اب اس کو آگے آپ لے کے جائیں اور ایسے اقدامات کرنے سے گریز کریں جن سے سیاسی افرات افری بڑھے گی عوام پر مہنگائی کا بوجھ اتارے اب کافی ہو گیا ابھی کافی ہو گیا ایساں لگا اس نے کیا اس نے کیا جی ہمیں مرسے میں ملائے وہ جو مرسے میں ملا آپ نے آغاز کیا کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ہم نے آتے میں ایسے ہوتا ہے ہاں میں کہتا ہوں آسف صاحب جب صدر تھے اور ہماری حکوم آتا آئی یوسف زرگلانی صاحب ہے میں کہہ رہا ہوں دعویٰ کے ساتھ میڈیا میں بات کہہ رہا ہوں اس زمانے میں زنداری صاحب کے زمانے میں جتنے پارلیمنٹ کے اجلاس ہوئے رکارڈ اجلاس ہے پارلیمنٹ جتنے اجلاس ہوئے وزیرزم آکر تشریف لاکر بیٹھے رکارڈ اجلاس ہمارا رکارڈ ہے ہمارا کہ کبھی اجلاس کوئی وزیرزم نہیں آیا راجہ صاحب بھی آئے اور جتنی زنداری صاحب کے زمانے میں قانون سازی ہوئی پاکستان کے لوگوں کے زندگی کے ہر شعبے کے لئے قانون سازی ہوئی بچوں کے لئے ہوئی خواتین کے لئے ہوئی مزدوروں کے لئے آپ تصور تو کریں ہاں کر لے کہ اگر نیت ہے تو آتے ہی اپنا چہرہ تو دکھا سکتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے آتے بھی چہرہ نہیں دکھایا ہے مزا کے آتے ہی مزا کے ٹی گورنر آس کو گرا دوگا گراہو تو پتا چلے گراہو تو پتا چلے گراہو تو پتا چلے گراہو تو پتا چلے وزیرزم دہاوس دے دوں گا دو تو پتا چلے بیسے 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 والا مسئلہ ہے گالیاں بیچوں گا اب ٹیکسیاں کر کے دیئے کہ شاہ فائزم کے بیٹھے کو سعودی ہمارا مسئلہ نہیں ہے گالیاں بیچنا ہمارا مسئلہ نہیں بیسے بیچنا ہمارا مسئلہ نہیں یہ گورنر آس کو راوس گرانے کا ہمارا مسئلہ ہمارا مسئلہ بڑھی طور پر ایک بھی فیصلہ کر کے دکھاؤ کہ آپ اب آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں بدکشمتی سے آنے کے بعد آج تک ایک یہ معاملہ جو ہوا ہے یہ تو پاکستان کی بڑھتا ہے پاکستان کے لیے تو ہمارے جان حاضر ہیں اور پاکستان کے لیے جان دینا صرف پیپلز پارٹی دے سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں دے سکتا عوام کی خاطر صرف پیپلز پارٹی جان دے سکتی ہے تو اس معاملے کو نہ چھڑیں ہمیں بتائیں پاکستانی عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں ایک بھی آپ بتا نہیں سکتے ساری باتیں غلط آپ بتائیں گے مہنگائی آپ جو مہنگائی دیتا دیکھیں نا ڈالر کی قیمت بڑھ گیا مجھے پتا نہیں ہے یا علی ایک وزیر سب میں اس کو پتا نہیں ہے انہوں نے کہا جناب گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے نوٹس لیتا ہوں گیس کی قیمت کا نوٹس لیا جائے گا یہ کیسے بڑھی ہیں دوسرے دنوں خود ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اس انداز سے تو حکومتیں نہیں چلیں گی اتنی بے خبری میں تو آپ کی حکومت کو کوئی اچھا آدمی کوئی بھی اچھا نہیں سمجھے گا بس میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ جو آپ کو موقع ملا ہے جو آپ کو دشن بطن پرستی کا ثبوت دے کر آپ کے ساتھ ایک دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے پیار کا ہاتھ بڑھایا ہے ایک بہتر طریقہ کا اس سے فائدہ لیں اس سے فائدہ لیں اور پاکستان کو بہران سے نکالیں پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں یہ ہماری ضرورت ہے لوگ خوشحال ہیں تو ملک خوشحال ہے نا لوگ بھو کیوں گے خوشحال کیسے ہوگا ابھی کل میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا دبائی کی بات چل رہی تھی کہ جناب وہ بھی ہم سے زور ہو گیا ہے اپنی مرضی سے مہمان بلالیا انڈیا کو پھر ہم کیا کر رہے ہیں جی وہ معاشی طرف ترقی کر رہا ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہو آپ بھی تو معاشی خوشحال کی بات لے کر آئے ہو ابھی تک آپ نے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے بس میں بات ختم کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں پاکستان مشکل حالات میں ہے ہم سب نے اختلاف کا راستہ چھوڑ کے اتحاد کا راستہ اپنانا ہے اور اسی راستے کی نشاندہ ہی کرنے کے لیے آج آپ مجھے مل گئے ہیں کہ میں حکومت ہو کہوں اس راستے پہ لوٹ آئے اسی راستے کو پکلنے اسی رسی کو پکلنے اختلافی بیانات نہ دیں میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں بڑی مزے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ لطیبہ بڑا مشور ہو گیا کہ زیاؤلگ کو کوئیسی نے کہا کہ جلل صاحب آپ کی آنکھیں ہیمہ مالیلی سے ملتی ہیں کس نے کہا جی مدوبالا سے ملتی ہیں کس نے کہا داگر راگنی سے ملتی ہیں ایسے کہتے ہیں تو وہاں اس نے خود ہی کہہ دیا بدبقت میری ایک آنکھ دوسری آنکھ سے نہیں ملتی ہے تمہیں لگتا ہے تو یہ ایسے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے جی آپ جیسا تو کوئی ہوگا ہی نہیں جی نوبل نام تو آپ کو ملنا چاہیے اور بھی میں نے سنا ہے یا میں وہ غستا کی نہیں کر سکتا یہ سارا آپ کو کوئے میں گرانے والے ہیں ان سے پرہیس کریں یہ کرسی پر ہیں نا آپ تب باتیں کر رہے ہیں اور جب ہٹیں گے ابھی تو ہے نا دوپیر کا عالم جب اندھیرہ چھائے گا پھر آپ کو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے کون کڑا ہوتا ہے اور بہتر یہی ہے اندھیرہ چھانے سے پہلے عوام کا ہاتھ حاملے ہیں عوام کو آسانیاں دیں عوام کو خوشحالی کی طرف لے جائے عوام خوشحال ملک خوشحال عوام بدحال پاکستان پریشانیوں میں رہے گا خود مختیاری کی حفاظت کرنی ہے خود مختیاری کو استعمال کرنا ہے تو اپنے عوام کو خوشحال کریں مہنکائی ختم کریں انتقامی کاروائیوں کو بند کریں یہ ابھی بہران میں ہے اس لئے آپ چپ ہیں ورنہ سب کے سب شروع ہو جاتے وہ گرفتار ہوگا وہ کوئی بات نہیں جناب کوئی بات نہیں یہ تو راستہ ہے میاں صاحب کے بزراء بھی بڑے بولتے تھے اوہ انہوں پکڑاں گے انہوں پڑاں گے انہوں پڑاں گے آج کیا حالت ہے وہ آپ ہی پڑے نہیں ہیں ایک نہیں پورے کے پورے پڑے گئے ہیں آج بھی آپ راستہ تو وہ ہی لے رہے ہیں پھر کیا ہوگا باتیں کرتے کرتے سال گزر گیا ہے باتیں کرتے کرتے چار سال اور گزر جائیں گے پتہ نہیں چار سال پورے کریں نہ کریں لیکن چار سال بھی گزر جائیں گے پھر کیا ہوگا پھر تو انہوں بھی پڑنا ہے جی آپ کو بھی راستے پہ جانا ہے راستہ تو یہی ہے اچھائے روایتوں کو تبدیل کریں اچھائے آئین اور قانون کی حکمرانی لے آئیں انتقام کو قتم کریں میں آپ کا بڑا شکر گزاروں بس میں آیا تو کسی اور کام سے ہوں لیکن میں نے کہا آپ کو بھی سلام عرض کروں میں انشاءاللہ جلدی آوں گا اس آفیس میں تو اس لیے آفیسوں میں جب آوں گا انشاءاللہ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں میں بھی اپنی سرگرد میں آئے اس صوبے میں بیٹھ کے کروں گا میں ان کو ان کو میں نے گزارش کی ہے میں یہاں کر کسی دوست کے پاس چار پانچ دن رکوں گا اور پورے صوبے میں چلیں گے اس میں آپ کے ساتھ بھی ہمارا میرا تعلق قائم رہے گا باتچیت بھی جائے لے بڑی مہربانی یہ جو میں پنجابی سیکھا ہوں نا ایمان ساری بستی بست یہ شریف فیملی کا کوئی احسان نہیں جو شہباز شریف کرتا ہے میں نے وہ کرنے شہباز ہے بی بی اداکار مزر شاہ اور سامن کی کرتا ہے میں نے بھی مرکی فلمیں دیکھئے میں سے دیا ہے